یوسف رزا گلانی یا پھر صادق سنجرانی کون کرے گا سینٹ کی پاسبانی سب کی نظریں اسلام آباد پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار کہتے ہیں آج شفافیت کی جیت اور بنیان لگانے والوں کو ناکامی ہوگی کسی صورت دھاندلی نہیں کرنے دیں گے حکومت ہر ہر بار استعمال کر کے سینٹ الیکشن جیتنا چاہتی ہے مریم نواز کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کہا خوفیہ کیمرو کی تنصیب کی انکوائری ہونی چاہیے کپتان کے نام صد کردہ امیدوار شیئرمین اور ڈاپٹی شیئرمین سینٹ بنیں گے معاون خصوصی وزیراعلا پنجاب ڈاکٹر فردوس آشکوان کا ٹوئیٹ کہتی ہیں آج کرپ سیاسی یتیموں کے تابوت میں آخری کیل پھونکیں گے سینٹ کے پولنگ بوت میں کیمرو لگا کر سلطنت شغلیہ نے ایوان بالا کی تحضیق کی اسما زاہد بخاری کا فردوس آشکوان کے بیان پر ردعمل کہتی ہیں جس شخص کو اپنے سینٹرز پر یقین نہیں قوم اس پر اعتماد کیسے کر سکتی ہے کیمرویں نصف کرنے کا بھونڈا الزام اپوزیشن کا نیا ہتھکنڈا ہے وزیر جیل خانہ شاہد پنجاب فیاضر حسن شہان کہتے ہیں اپوزیشن اوچھے ہتھکنڈوں کی بجائے جمہوری اقدار کی پابندی کریں الیکشن سے قبل پولنگ بوت میں خوفیہ کیمرو کا پکڑے جانے وار تشویش ناکمل ہے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسیمبلی سید حسن مرتضی کا بیان کہتے ہیں الیکشن کمیشن خوفیہ کیمرو کی تنصیب کے ذمہ داروں کے خلاف فوری طور پر ایکشن نے کرونا سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا قدم صبح بھر میں کھیلوں کی تمام سرگرمیہ معتل محکمہ سپورٹس ایڈ یوٹھ افیرز کی جانت سے محکمانہ کاروائی چاری کرونا کے عملے خطرناک حد تک بڑھ گئے پنجاب میں کرونا وائرس کے سولہ سو نئے کیسز رپورٹ پنجاب میں نو سو اکانوے افراد موزی وائرس میں مختلعہ چھتیس جان سے گئے نون لی کے رہنما اور رکنے صوبائی اسمبلی وارث کلو کورونا سے جان کی بازی ہار گئے وارث کلو کورونا مقامی اسپتال میں زیرے علاج تھے سیاسی اور سماجی شخصیات میں اظہار افسوس کیا شئر پرسن شارل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا کرونا ٹیسٹ مصفت خود کو کارنٹین کر لیا کرونا کا ایف بی آر کا بیر رو خاتون سمیت نصف درجل سے زائد افسران کرونا میں مقتلعہ آفسس کو سیل کر دیا گیا سیشن عدالت میں بھی کرونا حملہ آور ایڈیشنل سیشن جج ندیب انساری کا اہل مند کرونا وائرس کا شکار عدالتی عملے میں بھی خوف پھیل گیا پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کا تیسرا روز محمر شہریوں کی بڑی تعداد ویکسین لگوانے پہنچی اب تک ساٹھ سال سے زائد عمر کے آٹھ ہزار افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے کورونا ایسو پیس پر عمل کرو وبا سے بچو دل انتظامیہ نے دو ہوتیلز اور تین دکانوں کو سیر کر دیا اٹھارہ ہزار روپے کے جرمانے آئے سیروسیس اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا احتجاج مظاہرین نے جیل روڈ بلوک کیے رکھا احتجاج کے باعث ٹریفک کے روانی شدید متاثر رہی ہے لیسکو اور دیگر تقسیم کار کمپنیوں میں پرائیوٹ سی ایو کی تائیناتی نامنظور واپٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز جنین اور انجینئرز اسوسییشن کا لیسکو ہیڈکوارٹر کے باہر احتجاج شدید نارے بازی اشیر ضروریہ کی قیمتیں آٹ آف کنٹرول سبزیاں اور پھل مزید مہنگے سردی ختم ہونے کے بعد شود انڈے ایک سو تشیاسٹ روپے فی درشن شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا وعدے پورے نہ ہوئے شہر کچھرا کنڈی بننے لگا الو ایم سی کا شہل سے بارہ ہزار ٹن کچھرا اٹھانے کا دعویٰ لیکن کئی مقامات پر کورے کے ڈھیر برکرار سہولت بازاروں کے بقائے اجراد کی ادمدائیگی کا معاملہ رمضان بازار میں اشیاء کی فراہمی خطرے میں پڑ گئی یارتیوں کا رمضان بازار میں اشیاء فراہم کرنے سے ان کا جنرل اسپتال سے چار سالہ بچہ اہوا والدین بچے مزمل کو آپریشن کے لیے جنرل اسپتال لائے نامعلوم شخص بچہ لے گیا پولیس نے تلاش شروع کر دی وحدت کالونی میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ ملسمان میاں بی بی کی چھتبیس مارچ تاقبولی زمانت منظور متاثرہ لڑکی سبا کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ہوا نے کر دیا گیا پنجاب حکومت کا رحمت اللی العالمین سکولر شک شپکا دائرہ ہنورسٹی کم پڑھانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کی فرض جاری کرنے کی منظوری دس مقامات پر بارش کے پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے وارٹر سٹورج ٹینک بنانے کی بھی منظوری الویو ایم سی کا وارڈ آف ڈریکٹرز کا ایک سو تیرہ اچلاس آج چودہ نکاتی اچھنڈے کی منظوری دی گئی حرفہ کریم ٹاور کے قریب آر سی کلیکشن پوائنٹ کو ختم کر کے پارک بنانے کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیئرمن کا معاملہ سبائی وزیز سوشل ویل فیر یاور عباس بخاری کا چیئرمن کا اغداد چھوڑنے سے انکار کہتے ہیں مجھے کسی نے چیئرمنشپ چھوڑنے کا نہیں کہا خاجر آصف جناح اسپتال میں زیر علاج لیگرہ نمائے احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت نے خاجر آصف کے جیڈیشن ریمان میں مسید شہدہ روز کی توسی کر دی کھوکر پیلس سے ملحق کا تجاوزات ہٹانے میں رکاوٹ ڈالنے کا معاملہ سیشن کورٹ میں سیفل ملوک کھوکر پیش عدالت نے تمام ملزمان کی عبوری زمانتوں میں پچیس مارچ تک توسی کر دی ہائی کورٹ میں والٹن ائرپورٹ کو تجارتی مرکز بنانے کے لیے درخت اور نرسیاں کٹنے کے خلاف درخواست پر سمات جسٹس شاہد زمیل خان نے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی اسسسٹنٹ ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر کی آسامیوں میں نابینہ افراد کو کوٹہ نہ دینے کے خلاف درخواست پر سبات عدالت نے سیکرٹری لاہ کو پولیسی پر نظر سانی کرنے کا حکم صادر کر دیا ریپورٹ طلب لسٹ کو چیف کی تائناتی کے تدکہ کار کے خلاف ایک اور درخواست سائر عدالت نے لسٹ کو چیف کی تائناتی درخواست کی حتمی فیصلے سے مشروب کر دی ایک نویت کی درخواست یہ اکچہ کرنے کا حکم حادثے میں ٹرافک وارڈن نائم جان کی بازی ہار گیا رائیول ڈوٹ پر کوسٹر نے وارڈن نائم کو ٹکر مار دی پوٹیش لاہور رنگ میں حاصل کر لی کہنا میں تیز جفتار مزدہ کی مرسائیکل کو ٹکر مرسائیکل سوار نیا بیری موقع پر جہاں بھت مزدہ ڈرائیور فرار پولیس نلاشو کو مردہ خانے منتقل کر دیا فیکٹری ایریا پولیس کی پتنگ ساس کے خلاف کارروائی ملزم اجازت کے قبضے سے پچاس پتنگیں تین چرخیاں اور پتنگیں تیار کرنے کا خواہ مال برامت مقدمہ درج پنجاب انیورسٹی آئی بی ایٹ ڈپارٹمنٹ میں میگا سپورٹس کالا اختتام قصیر طلبہ کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلے ڈریکٹر آئی بی اے پروفیسر ڈاکٹر مقدس رحمان نے فاتحہ ٹیموں میں کیش، ٹروفین، شیلڈز اور سٹیفیکیرڈز تقسیم کیے نوکری لینے نہیں دینے کا مشن سپیریئر یونیورسٹی کے پلیٹ فارم انویشن ڈسٹریک نائنٹی ٹو سے آئیشہ انٹرپرائزز سکیل اف کا آغاز قلبہ کی بھرپور دلچسپی لاہور کے موسم کے نرانے انداز تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش سورج کے بھی خوب چلوے تھنڈی ہواں شننے سے موسم خوشکرار دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دلوں میں بسنے والے عوامی شاعر حبیب جالب کی آج اٹھائیس بھی برسی حبیب جالب کی آنکھ نے جو محسوس کیا اسے منوان اشار میں ڈھال دیا اور اب تو عادت ہے مجھ کو ایسے جینے کی دنیا بھر میں نام کمانے والے گلوکار آتیف اسلم 38 برس کے ہو گئے آتیف اسلم نئی نسل کے مقبول ترین گلوکار ہیں موسیقی موسیقی موسیقی